اور جادہ بڑا پھیل جاتا ہے پھر تو پورا شریر ہی سورہ اسی سے عطب پروت ہو جاتا ہے ایسا پھیل جاتا ہے تو آدمی باج میں اس کو خجلاتا ہے خجلاتے خجلاتے برے حال ہو جاتے ہیں مو پر اپکشا کرت کم ہوتا ہے ایسے اب تو بہت سے لوگوں کو مو پر بھی ہونے لگ جائے کوئی شریر کا حصہ باقی نہیں رہتا کان کے اندر بھی کان کے اوپر بھی پورے سر کے اوپر پھر چیرے پر بھی اب ہونے لگ گیا ہے میں کہہ رہا تھا اور پیٹھ پر بہت زیادہ ہوتا ہے ہاتھوں میں پہروں میں تو براحال ہو جاتا ہے کیا کرے انسان کہاں جائے کئی بار تو آدمی آت مہتیاں تک کرنے کی سوتی لیتا ہے یہ چھوٹی سی بیماری لیکن بہت زیادہ خوفنات خطرنات جس سے بہت سے لوگوں نے تصاید آت مہتیاں بھی تک کر دی لیکن اب آپ کو گھبرانے کی اوشکتہ نہیں تمہارے پاس اس کا سمادھان ہے جو میں نے دیکھا جو نو بھو کیا وہ آپ تک شیئر کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے یہاں آپ کو سورائسی سا ہے تو آپ کو گھبرانے کی اوشکتہ نہیں بس آپ کرنا مات تر پرنہیاں کپالبھاتی 15 سے 20 منٹ اور بہت زیادہ پروپلم ہے تو آدھا گھنٹہ کر دی آدھا گھنٹہ کپالبھاتی آدھا گھنٹہ انوروم بلوم یہ دو ہیں وہ پرنہیاں جو آپ کی اس پروپلم کو 100% مٹا دی سو پرتیشب میں نے پندرے پندرے بیس بیس تیس تیس سال پرانہ جی لوگوں کو سورائسی ستھا ان کا مٹایا ہے اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا شیوروں میں سوامی جی پندرے سال سے تھا بیس سال سے سورائسی ستھا اور اب ٹھیک ہو چکا ہے ایسا ہو چکا ہے ایسا ہو رہا ہے اور آپ کو بھی یہ دی ہے سورائسیس اور یہ دی آپ نے بھی کیا ہے پرانائم تو آپ سوامی اس بات کے شاکسی ہیں کہ آپ کا سورائسیس مٹ گیا ہے کس سے پرانائم سے سورائسیس ہی نہیں ایکجیما بیس سال ہوگے تیس سال ہوگے ایکجیما مٹی ہی نہیں رہا تھا ایکجیما پرمینٹ کیا سورائسیس پرمینٹ کیا پیمپلز تو بہت جلدی اچھے ہو جاتے ہیں جہووی یوہو ستھا کے کانسی پیمپلز ہوں یا پھر بات میں تو ایک چر وروگ ہی بن جاتا ہے شاریلی پریورتن ہوتے ہیں ہارمونس چینج ہوتے ہیں تو یوہو ستھا میں جوانے میں تو آخر بہت سے عدکتوم لوگوں کو تھوڑی کسی کو جیادہ تو کسی کو کم یوان پیڈی کا کہتے ہیں ان کو سنسکرٹ میں اور انگلیجی میں پیمپلز کہتے ہیں سادھان ہندی میں ان کو کھیل مہا سے بولتے ہیں کھیل مہا سے پرنیم سے سوپرتشتھیک بس پانی زیادہ پینا پیٹ ساف ہے خنا زیادہ گرمی لگے تو بس تھوڑا آملا بھی پریوک کرنے آملا کے پریوک کرنے سے سبوٹ کے پانی پینے سے بہت زیادہ شریر میں گرمی ہے دھاتو روگ بھی زیادہ ہیں آپ کو لکوریا کی پروبلم ہے بس آپ شیشم کے پتے ہونے لیں شیشم کے پتوں سے جہاں ماتوں بہنوں کے پردر کی بیماری لکوریا کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے وہاں پرشوں کے یون روگ اور بچوں کا یواؤں کا خاص کر کے جن کو نائٹ فال کی پروبلم ہو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے شیشم کے پتوں کا پیوک کرنے آملا کا چون کھا لینا تو یہ جو پیمپلز ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اب ایجزیما کے لئے سورائسس کے لئے اور ایک اور خطرناک بیماری سکروڈرما سکروڈرما تو ابھی تک اس کے اوپر تو رشاچی نہیں ہوا کچھ بھی سکروڈرما ایسی آدمی کی چمڑی اتنی کھٹھار ہو جاتی ہے ایسے مارو تو ایسے لگا جیسے آپ پتھر پر مار رہے ہیں یا دیوار میں مار رہے ہیں یا لوہے پر مار رہے ہیں آپ ایسے ماریں گے چمڑی کو کہیں پر بھی ایسے ایسے پورا شریف ماتھا بھی چہرہ بھی پورا پیٹ بھی پورا شریف بیہار آد بھی جائے تو کہنے جائے ہسپٹلوں میں جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں آدھاؤ تمہیں بھرتی کر لیتے ہیں تمہاری چمڑی ادھےڑ ادھےڑ کے دیکھتے ہیں اور اس کے پر کچھ رشاچ ہو جائے گا تو آگے کام آؤ گے تم کا روپ رہنا ہے سکیروڈ ارما کے پیشنٹس کو بھی 50 to 70 پرسنٹ تک ریلیف ہو چکے ہیں ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آ چکے ہیں میں ابھی 100 پرسنٹ تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو میں نے دیکھا وہ آپ کو بتاتا ہوں آج تک کے اس یوگ کے دوارہ سامجک سوا کے کشتر میں جو کام کرتے ورشوں بیٹ گئے ہیں ایک بھی وقتی ایسا نہیں ہو ایک بھی وقتی یہ کہہ سکے کہ سوامی جی نے ہمیں اس بیماری کا یہ علاج بتایا اور اس میں فائدہ نہیں ہوا کم ہوا ہوگا تھوڑا بہت کسی کو یہ تو سکیت صاحبی گیان میں کسی کو کم کسی کو تھوڑا بہت جادہ رجال